گون مارننگ اول اف یو آج جب اولمپک کی پدک تعلقہ دیکھی تو دماغ میں کئی پرسن اٹھے جہن میں کئی پرسن اٹھے کی اولمپک پدک تعلقہ میں ہم اتنے دور کیوں کھڑے ہیں نیچے کے پائیدان پر کیوں کھڑے ہیں اس بات کا گہنہ دین کیا جانا چاہیے اس پر لوگوں کی جو ہے ویچار یا پرتکرین لی جانی چاہیے کہ ہم شکھر پر کیسے پہنچیں کیا کھلاڑیوں کو پرسکشن میں شدہار کی ضرورت ہے یا ان کو پرسکار کی ضرورت ہے یا اوچیت چین کی ضرورت ہے کئی چیزیں سامنے آتی ہیں مرتبان پرسکاروں کی تو زیادہ بات کہنے کی ضرورت نہیں کافی بڑی دھنراسی گوشنیں ہیں الگ لگ راجی اور کندر سرکار دوارہ پر مکھے بات کی یہ ہے جسے ہم چرچہ میں کی ان سے زیادہ یوگی کھلاڑی کبھی پیچھے نہ رہا گئے ہوں جو بھیجے گئے جو دل بھیجا جاتا ہے وہ کم سے کم اس دیش کا اس دیش کے ناغرکوں میں سے شرشت چینی دل جانا چاہیے میرا مطلب یہ ہے یا جیسے جیس بچھتر کا کوئی کھلاڑی کسی بھی کھیل میں جو نیتری تو کرنے جا رہا ہے اس کو اپنا سکور ساجہ کرنا چاہیے کہ یہ اموک کھلاڑی اسی سکور کا کھلاڑی ہے چاہے وہ ریسلر ہو چاہے ریسر ہو اگر اس سے سرشتہ کو دعویٰ کرتا تو پہلے اس کے ساتھ کمپیٹسن کروا لیا جانا چاہیے اور وینر کو وہاں بیجا جانا چاہیے اس طرح کی باتیں بار بار جو سننے مہا رہی ہیں کھیل پتہ دیکھنے دوارہ یا دوسرے لوگوں دوارہ اپنے چہتوں بیجا جاتا ہے یعنی چرچیں عام سماج میں نہیں آنے چاہیے اور اگر آئی بھی ہیں تو ان کا نیواران کر دینا چاہیے ان کا بہت جروری ہے ان کا نیراکن کرنا ان کو بلکل پبلک عام جنتہ کے دیماغ سے دور کرنا بہت ہی آوسک ہے کی سرشت کو بیجا جاتا ہو یہ بات جو سامنے آئے اس پروشت نشی طرف سے کاروائی کی جانے چاہیے اور ایک کھیل منترہ لے کو بھی اپنی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کرنا چاہیے کہ ان کھلاڑیوں سے سرشتہ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تاکہ چین سمیتیوں پر انگولیاں نہ اٹھیں اگر کوئی ان جو بھیجا جانے کھلاڑیوں سے زیادہ سرشتہ کو دعویٰ کرتا ہے تو کھلاڑی اپنی سرشتہ سیدھ کر سکتا ہے اس کے ساتھ اس کی پرتیس پردہ کرنے کو یا کمپیٹیشن کرنے کو اوثر دیا جائے گا اس طرح کی ایک پرنالی وکشیت کی جانے چاہیے تاکہ دیشواشن کوئی وشواث بڑھے دیشواشن میں وشواث بڑھے کہ سرشت کو ہی بھیجا گیا تھا اس سے سرشت ہمارے پاس اپلوڈ نہیں تھا دوسرا ابھی دیکھنے میں آیا ہے کہ پردک تعلیقام کی کچھ سے راج سرکار ہیں ہمارے کہتے ہیں کہ راستری وکاس کے ساتھ راجوں کا وکاس کے دربیہ لگ لگ ہے وہی بات یہاں بھی سامنے آئی ہریانہ کی جو اپلوڈیاں ہیں وہ اترپردیش آٹھ گونہ آبادک راجے اور راستہ آٹھ گونہ چھتر پھلک راجے ہریانہ سے ان دونوں کا کھیل کے چھتر میں پردرشن جو ہے یا اولمپی کے ایسین کومن میلت راشتر مڈل کھیل جہاں بھی ہے ہریانہ سے مدی پردیش اور مہاراشتر مہاراشتر کہتے جی ڈی پیگ ماملے میں شرش پر کھڑا ہے ان راجوں کا ابھی تک جو میں راجے سرکاروں کو کہوں ہوں ہوں کہوں جہاں الگ دلوں کی سرکار بھی یہ نہیں دلگت بات کی جا رہی ہے پر لمبی سمجھ دیکھنے آ رہا کہ وہاں کی راجے سرکاریں کوئی روچی نہیں رکھتی کھیلوں پر اتصال میں ہو گیا ان کی روچی کا کوئی رزلٹ نہیں آئی یہ میں کہوں پر انتو دیکھا جائے تو اتنے بڑے بڑے راجوں کا جو یوگدان ہے راستری اپلودی کے یہ ہے کھیل کے چھتر میں وہ بہت ہی پھیکا ہے اور اس کے لئے وہ راجے سرکاریں بھی تیجی کے ساتھ کھیل کو بڑھاوا دیں کھیل نیتی ایسی بنائیں جو کھیلادیوں پروتشائت کریں ان کو آوشرو پروت کرائیں تاکہ وہ بھی راستری یوگدان میں راستری کی پرتشتہ اپنا یوگدان دیش کے اور میڈلوں میں میں ہی بانتا ہوں کہ اگلا جو ہمارا ہوگا دوزار چوبیس اولمبک اس سمیں بھارت شیرس پر یعنی شکھر پر سبی کو پشاڑتے ہوئے امریکہ چین جیسے دیشوں کو اور میں شبہ کی شبہ میں بھگوان سے پرارتھنا کرتا ہوں کہ ہمیں دوزار چوبیس میں پرتھم ستھان پر آنے کا گورو پردان کریں انہی شب کامنوں کے ساتھ سبی کو نمسکر موسیقی